ہیلو ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈیا اور یو ایس کے بڑھتے ہوئے تعلقات کی آپ کو معلوم ہوگا کہ یو ایس اور چائنہ کافی عرصے سے ایک ایک اکنامک کولڈ وار میں داخل ہو چکے ہیں اور امریکہ کی خوش قسمتی کہ آج کل انڈیا اور چائنہ کا ایک بارڈر ڈسپیوٹ بھی زیرے بحث ہے امریکہ دنیا میں چائنہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسی سلسلے میں انڈیا اور چائنہ کا بارڈر سٹینڈ آف امریکہ کے کافی کام آئے گا یہی سوچتے ہوئے امریکہ نے انڈیا کے ساتھ پرائیکہ آف فاؤنڈیشنل پیکٹ کے نام سے تین بہت امپارٹنٹ پیکٹ سائن کیے ہیں پہلے پیکٹ کا نام ہے بیسک ایکسچینج اینڈ کو آپریشن اگریمنٹ یعنی بیکہ دوسرے پیکٹ کا نام ہے دی لوجسٹکس ایکسچینج میمورینڈم آف اگریمنٹ یعنی لیموہ دوسرے پیکٹ لیموہ میں انڈیا کو یہ فائدہ ہے کہ یو ایس اس کی لینڈ فیسیلٹیز ائر بیسز اور پورٹس کو استعمال کرے گا اس کا سب سے زیادہ فائدہ انڈیا کی نیوی کو ہوگا کیونکہ یہ زیادہ تر نیوی ٹو نیوی کو آپریشن پر مشتمل ہے بیکہ سائن کرنے سے انڈیا کو امریکہ کے ایڈوانس جیو سپیشیل انٹیلیجنس سیٹلائٹس استعمال کرنے کی فیسیلٹی ملے گی اور اس سے انڈیا کے ویپنز جیسے میزائلز اور آرمڈ ڈرونز کو بہترین اور ایکوریٹ ڈیٹا ملتا رہے گا اور تیسرے پیکٹ کا نام ہے کام کاسا اور انڈیا چائنہ کے ساتھ اپنے شمالی علاقوں میں موجود بارڈر سٹینڈ آف کو اب اینڈو پیسیفک اوشن کی طرف بھی بڑھانا چاہتا ہے تاکہ اگر چائنہ کو شمالی علاقوں میں کچھ ایج حاصل ہو تو اس ایج کو انڈیا ہنڈین اوشن میں کیٹر کر سکے اور اس کے لیے یو ایس کی ہیلپ انڈیا کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی تیسرا پیکٹ کام کاسا اس سے کمیونکیشن کمپیٹیبیلٹی مراد ہے یعنی امریکہ اور انڈیا ایسے کمیونکیشن ایکوپمنٹ استعمال کریں گے جو کہ صرف ان دونوں کے درمیان ہی انکرپٹیڈ ہوں گے اور اس کو کوئی تیسرا ملک ایکسیس نہیں کر سکتا اس فیسیلٹی کو انٹر آپریبیلٹی بھی کہا جاتا ہے انڈیا کی ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ سے انپیکٹ کے زیرے اثر کافی ڈیفینس پروکیورمنٹ شروع کر دی ہیں اور امریکہ نے بھی چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے ان سب چیزوں کو انڈیا کو فروخت کرنے کے لیے رضا مندی ظاہر کی ہے انڈیا کو ہیوی لیفٹ ائرکرافت سی ون تھرٹی گلوپ ماسٹر تری ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالرز کے ایک معاہدے کے تحت پروائیڈ کیے جائیں گے جو کہ لانگ رینج میری ٹائم ریکنائسنس پلینز ہیں امریکہ اور ناروے کا جائنٹلی ڈیولپٹ نیسامز ٹو یا نارویجین ایڈوانزڈ سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم بھی خریدنے کے مراحل میں ہے یہ سسٹم انٹی میزائل اور انٹی ائرکرافت ہے بھارت نے امریکہ سے تیس ایم کیو نائن پریڈیٹر بی ڈرونز بھی خریدنے کا پیکٹ کیا ہے اس میں سے دس بھارتی آرمی کو دس نیوی اور دس ان کی ائر فورس کو ملیں گے اور یہ تین بلین ڈالر کا معاہدہ ہے ائر بارن ارلی وارننگ ائر کرافٹ آئی سٹار بھی بھارت خریدنا چاہتا ہے اور اس کے لئے اس نے الگ سے ایک بلین ڈالر کا بجٹ مختص کر دیا ہے بوئنگ کمپنی کے بنے ہوئے ٹینگ کلرز کے نام سے مشہور اپاچی ہیلیکاپٹرز بھی یو ایس بھارت کو فروخت کر چکا ہے تاکہ وہ اپنے چائنہ کے ساتھ شمالی علاقوں میں بارڈر سٹینڈ آف میں ان کو استعمال کر سکے امریکہ نے انڈیا کو اس کے علاوہ ہیوی لیفت ہیلیکاپٹرز چینوک سی ایچ فورٹی سیون بھی فروخت کیے ہیں تاکہ چائنہ کے ساتھ انڈیا کا بارڈر جو کہ انتہائی ہائی ایلٹی چوڑ پہ ہے وہاں پر انڈیا سی ون ترٹی کے ساتھ ساتھ چینوک کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹینک اور ارٹیلری سسٹم کو پہنچا سکے امریکہ نے اپنے مشہور زمانہ ایف سکسٹین فائٹر کے انتہائی ایڈوانسڈ ورجن ایف پینٹی ون کو بھی بارڈ کو فروخت کرنے کی آفر کی ہے یہ ایف سکسٹین کا سب سے ایڈوانسڈ ورجن ہوگا جو دنیا کے کسی بھی اور ملک کو اویلیبل نہیں ہوگا اس کے علاوہ بارتی سپیشل فورسز کمانڈوز کے لیے بھی ویپنز خریدنے کا آئیڈیا زیر غور ہے جس میں سنائپر رائفلز بھی شامل ہیں اور دوسرا ابھی ہائی ایلٹیچوڈ پہ سردی سے مقابلہ کرنے کے لیے ہیوی ڈیوٹی ونٹر کلاتنگ بھی خریدنے ہوں گے یو ایس اور انڈیا اپنی چالیں احتیاط کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن یقیناً چائنہ بھی سویا ہوا نہیں ہوگا اس کی نظروں میں بھی یہ سارے پیکٹ اور یہ ساری ڈیلنگز ہوں گی اور وہ ان کے توڑ کے لیے اپنے بارڈر پر نئے ائر بیسز بنا رہا ہے چائنہ آج کل اس بارڈر پر نئے ہوای اڈے بنانے کے علاوہ اپنے فوجیوں کو وہاں مختلف ایکسرسائز بھی کروا رہا ہے تاکہ اگر سردی میں انڈیا کا اس کے ساتھ کوئی کنفلیکٹ آئے تو اس کے سپاہی پہلے سے تیار ہوں اس کے علاوہ چائنہ وہاں پر اپنے انٹی ائر کرافٹ سسٹمز اور انٹی میزائل سسٹمز بھی ڈپلائے کر چکا ہے بارتی تیارے اور ہیلیکپٹر جن میں سیو ترٹی اور اپاچی ہیلیکپٹر شامل ہیں وہ چائنہ کے ساتھ بارڈر پر اکثر پرواز کرتے ہیں اور دوسری طرف سے چائنیز ائر کرافٹ بھی بارڈر کے ساتھ پیٹرول کرتے ہیں بارت کی لئے اپنی ٹکنالوجی کو ایڈوانس کرنے کا یہ ایک بہترین موقع ہے جس کو وہ بلکل بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا کیونکہ اس کے پاس جو ٹکنالوجی ہے وہ ریشین اور کافی پرانی ہے اور امریکہ اس کو نئی ٹکنالوجی بھی دے رہا ہے اور ساتھ ہی انڈیا کا اپنا ائر کرافٹ لسی اے تیجس کے لئے جنرل الیکٹرک کے بنے ہوئے جی فور ون فور انجن بھی پروائیڈ کرنے پر راضی ہے امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ چائنہ کو گیرنے کے لئے بارت اس کی مدد کرے اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ بارت اور یو ایس کی یہ چالیں کتنے حد تک کامیاب ہوتی ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے کائنڈلی لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تینگ